گرمیوں کی چھٹیاں ہو اور لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ circuit میں سیárس پارٹی کے لیے نہ جائیں یہ ممکن ہو نہیں سکتا ویسے بھی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سابنی ہے تو لوگ جو سیاحت کا ذریعہ رہتے ہیں جو سیہرس پارٹی کے ذریعہ رہتے ہیں ویسے بھی لوگ جاتے جاتے ہیں اپنے تجرپات کے لیے یا ویسی سیارس پارٹی کے لیے تو جو لوگ ان علاقوں میں سیار کے لیے جاتی ہیں ان کے لیے چند بہت دوبی اداعات ہیں جو لازمی اپنے پلے بانگ لیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلیں آپ کی اٹل بکنگ لازمی ہونی چاہیے کسی منصف جگہ پہ کیونکہ بعد میں وہاں جائے کہ اٹل ملتے اور کھانا بھی واپر مقدار میں نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھانا اتنے ہی بنایا جاتا ہے جتنا چل جائے نہ بات مو کھانے کے لیے آتا ہے تو نہ وہاں پہ کھانا زیادہ بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹور اپریٹر ہیں یہ بلکل نکرام نکمل ہوگئے بہت سارے ٹور اپریٹر کو پاڑی لاکھوں کے ایکسپیرینس نہیں ہوتا تجربہ نہیں ہوتا وہ نیلے ہوتے ہیں خود بھی سیار کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ بڑھا جاتے ہیں تاکہ وہاں اپنا خرچہ کم کر سکے یہ جو لوری سسٹم جس کو کہتے ہیں اس طرح وہ پیسے جوا کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھر وہاں جا کے ان کے ساتھ ٹور اپریٹر سسٹم ہو جاتا ہے نہ وہاں پہ اس طرح کی سڑکیں ہیں جس طرح کی یہاں پہ سڑکیں ہیں کھولی سڑکیں وہاں بارہ پدرہ پھوٹ کی سڑک ہوتی ہے اور آپ نے ایک گزرے کو ٹائم دے کے کراس کرنا پڑتا ہے اگر تو بارک بادر یہ سرائیڈنگ ہو گئی تو سمجھنے آپ جام ہو گئے ہیں دو دو چار چار دس از گھنٹے کے لیے وہاں پھنس سکتے ہیں موسمی علاق کا آپ کو قبل وقت پتہ نہ دیئے کہ وہاں پہ کیا موسمی علاق جار رہے ہیں اور کون سا موسم ہے کس وقت بارش ہوتی ہے کہ ہاں سے لینڈ سرائیڈی یا بارشیوگرہ کا معاملہ تو نہیں ہے تو خاص کر آج کا خواتین جو ہے وہ ٹور اپریٹر کے ساتھ کل اکیوے جو سفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ بھی دولہ طریقہ کا لیکن جو جاتی ہیں ان کو پونے طریقے سے پہلے چھان بھٹکا لینے تھے کہ کیا یہ ٹور اپریٹر بقاعدہ پروفیشنل ہے یا نہیں پچھلے دنوں ایک خاتون جو ہے اس کی بی بی سی پہ ایک رپورٹ جو ہے نمو شایع ہوئی ہے کہ میں کسی ٹور اپریٹر کے ساتھ چلی گئی ہوں اور وہاں پہ مجھے عراست کیا گیا تانک کیا گیا جتنے دن میں وہاں پہ رہی ہوں میں نے خود کو غیر محصول دیا تو اس طرح خواتین جو ہے ان کو خصوصی طور پر دو دو چارچر کی شکل میں وہاں پہ جانا چاہیے اور اگر جائیں بھی تو ایک ایک سپیر اپریٹر کے ذریعے جائیں دیکھا جائیں تو جو پاڑی علاقے میں جو کھانے پینے یا اوٹلین کا انظام ہے وہ صرف ایک دو تین میں انہیں کے لیے ان کا انظام کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہاں پہ نہ لوگ جاتے ہیں تو نہ ایک کوئی اتنا بڑا انظام ہو سکتا ہے وہ پورا سال اسی طرح وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں کوٹل بند رہتے ہیں کوئی وہاں پہ نہیں جاتا اس لیے وہ بڑے پیمانے پر خود اس چیز کو ان کے لیے خراجات نہیں کر سکتے اور بہت آپ بومت جو ہے وہ قرآن سٹوسن وغیرہ یا اس طرح کے کوئی انظام کرتے ہیں جب وہ ملازمین رکھ لے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں بڑے پیسے ہوتے ہیں یا ٹیکسز وغیرہ کی پیسی کٹھی ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں جگلات کے یا دوسرے تیسرے ان کو وہاں پہ ڈیوکیاں لگائی جا سکتی ہیں جیسے پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ دو تین مہینے کے لیے اوٹلینک کے سسٹم کو اس طرح اپریٹ نہیں کر سکتے اگر اس طرح کرے بھی تو پھر اتنا مہنگا ہو جاتا ہے اوٹلالک سے موپائل سٹار یا سوٹری سٹار یا پھول سٹار ہونے وہاں پہ بنے تو اس کو لوگ خراجات پرداشت نہیں کر سکتے وہ بہت بڑا ایک نظام چلانا پڑتا ہے تو اس لیے جو لوگ شمالی اداقہ جاتی سیار کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ایکسپریئنس میں رکھیں جو ٹیم برک کے ساتھ جائے دو چاہت دس بندے جو پہلے ہوئے ہوئے ہیں وہ دوسرا بھی کوئیٹر جو ہے وہ پروفیشنل ہو جائیے اس کو پتا ہو جائیے کہ بھئی بقیدہ کس طرح گاڑییں چلتی ہیں کس طرح کہاں پہ کیا معلومات ہوتی ہے کون کو تھی امرجنسی سوالیات ہیں اگر گاڑی پینچر ہو جائے تو مسئلہ بانجھے کوئی اس طرح پروٹرول ہتم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہم ایک مرتبہ یہاں سے رہے مری گئے اور بڑا دلچسپ واقعہ کہ اید سے ایک دن پہلے ہم بغیر معلومات بھی دے لگے جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو اسلام آباز سے لے کہ مری تک تقریباً چار گھنٹے ہم روڈ پی رہے اور مری پہنچنے کے بعد ہمیں کسی قسم کا کوئی ہٹل کوئی چیز ایسی خالی نہیں ملی جہاں ہم سٹیک کر سکتے بلکہ ہم گاڑی تک کھڑی نہیں کھڑ سکتے تھے گاڑیاں کھڑی کرنے کی بھی معامل میں جگہ رہی ہیں کوئی جو یہ ٹھوٹیاں یہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے سٹینڈ ہو گیا رہا وہ بھی وہاں پہ اتنی محفر مقدار میں نہیں ہیں نہ ہی کوئی انہیں بڑھائے ہوئے یعنی ایک لوگ کے ساتھ ہی دیتے تھے جو لوگ نے بنائے ہم کی چارجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اندروں میں یہ جب آپ لوگ مہا پہ جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں اور آپ کو پتہ نہ جائیے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں